بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ہم نے اپنے دو کام کرنی ہے اور جھنکی بیش کا کہا تھا مسررت نے یا جنت نے یا جس نے بھی کہا تھا وہنا بھی کہتی میں نے یہ سکھانی سکھانی دی یہ میں نے ایک ریپ کرکی رکھی ہوئی ہے میں نہیں جا رہی تھی اس والے سیٹ کے ساتھ دو شیٹ کی بناوں میں ایک شیٹ گرین یا ریڈ لینا چاہی تھی جھنکی کا دو شیٹ گرین یا ریڈ میں اتنا کلر فول سا ہو گیا تھا میں چاہی تھی کہ سیمپل رکھوں بات میں نے سوچا چلو ڈبل شیٹ کی بنا لیتے ہیں یہ اور ایک میں نے آپ کے سامنے بنا لی ہے ایک میں بھی آپ کے سامنے بنا ہوگی اور ایک چیز میں مجھے دکھانی تھی یہ ریپ کرتے کرتے مجھ سے ایک تھریڈ جو ہے وہ روز ہو گیا تو اگر آپ سے کبھی ایسا ہو جائے میں نے کی یا نہیں اس کو ایٹر کیونکہ میں نے چاہی تھی میں آپ کے سامنے آپ کو بتا بھی دوں اگر ایسا کبھی ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو اتنا کرنا ہے کہ یہاں لیکی آنا اور اس کو گلو کے ساتھ تھوڑا سا اندر کی طرف کر دینا ہے یوں فنگر کے ساتھ کر لیں اور یہ تریڈ سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر کبھی آپ سے لگاتے ہیں یہ دیکھ کہ ادھر بھی ہوا ہوگا ہے تو اس کو مجھے جس ایسے کرنا ہے اور اندر کی طرف لاتے اس کو ملون کر دینا ہے تاکہ یہ جو تھوڑا سا ڈھیلا ہو گیا ہے یہاں سے تریڈ یا ایک گلوز رہ گیا ہے تو وہ سیٹ ہو جائے ٹھیک ہے باقی انشاءاللہ اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں اس کے لئے وہ ہی ہمیں لینے ہیں ٹوانٹی فائیو تریڈز اور اس پر تھوڑا میں کرلوں یہ بڑا بسم اللہ الرحوانے بھائیں ریڈ بارڈا تریڈ لے رہی ہوں میں اور اس کا وہی طریقہ ایک سائٹ سے چوڑا تھوڑا چپٹا سا رکھنا ایک سائٹ سے بالکل بالکل کر لینا ہے تاکہ ہمیں اس کو پھیلا کے کام کرنے میں آسانی ہو بسم اللہ رکھانی جائیں یہ کام کرنے کے لئے میں اکسری بھول جاتی ہوں ٹوٹھپک کو رکھا کریں اور یہ چیزیں یہ تو میں گزارہ کر رہی ہوتی ہوں جب بیٹھنا بھول جاتی ہوں لیکن آپ جب بھی کام کریں تو آپ ٹوٹھپک کو ٹوٹھپک نہیں ایر بڑڈ جو ہوتا ہے کارٹن بڑڈ جو اس کی بات کر رہی تھی ٹوٹھپک نہیں اچھا جی ہمیں اگین وہی پھیلا کے اس کو ریپنگ کا طریقہ وہی ہے اس میں ہمیں دو شیڑ دینے ہیں تو وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن 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 اس کو پکڑ کے رکھنا ہے یہاں سے فنگر کے ساتھ دبا کے اگین اس کو اتنے گیپ سے ہمیں ان کو ریپ کرتے رہنا ہے سپس Creed اس پہ میں اس کی جھمکیوں کو بلکل سادہ سے رکھوں گی اگر آپ لگانا چاہیے وہ جو سہارے لگاتے ہیں وہ لگا لیں اگر آپ کی مرگی ہے میں کچھ نہیں کر رہی ہوں اس کے ساتھ بلکل سمپل رکھ رہی ہوں ہاں اگر آپ لوڑیلز اس کے ساتھ یہاں پہ جیسے ہم نے ٹکے پہ لگایاں لوڑیلز ماتھا پٹی پہ ویسے اگر آپ لگانا چاہیے اس کی راؤنڈ میں یہاں پہ سارا تھریٹ کے ساتھ لگا سکتے ہیں ورنہ آپ بالچین جسٹر یہاں پہ لگا لیں وہ آپ کی مرگی ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں میں نہیں کر رہی ہوں آئیڈیاز آپ کو دے رہی ہوں آپ کر لیجے گا میں جسٹر کو سمپل جھنکی بنا رہی ہوں ہاں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے نیچے اس کو ہاں ایک اور طریقہ بالا گولڈنگلر کی بالی لیں گے میڈیم سائز میں اور اس کی سینٹر میں ہم اس کو رکھیں گے اور بالی جو چلے میں ابو بھی آپ کو بتاتی ہوں میں کیا کہہ رہی ہوں وہ طریقہ بھی آپ کو بتا رہی ہوں بچے پڑے ہیں اس میں سے بچے پڑے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ایک میری بھیدھانی میں رہ گئی ہے اس کو میں سیٹ کر لوں ہی بات میں جب ہم سپلو لگائیں گے بلو کے ساتھ اس کو سیٹ کر لیں گے لیکن احتیاط کرنی ہے یہ نہیں کرنا کہ اگر سیٹ ہو جائے گا تو سارے خراب خراب ہی کر دے جائیں ان کو احتیاط سے ہی ریپ کرنا ہے ہم دیکھتے ہیں کس کا کام زلی ختم ہوتا ہے آپ میں سے کون اس کو کر لیتا ہے اور کس کامبینیشن میں زدتا ہے اور وہ کیسا بناتا ہے میرا کیسا بنا ہے آپ کو یہ سمجھ آیا سارا کچھ مجھے ضرور بتائیے اس کو یہاں پہ ہم کریں گے ختم ختم کرنا ہے تو پیس اس کو پڑا لیا رہا ہے اور اچھی طرح یہ ہماری ایک لیئر ہو گئی ہے ہم سیکنڈ لیئر سٹارٹ کریں گے یہاں سے جہاں پہ پہلے جس کو سیکھ کر لیں اچھا جی یہاں سے شروع کیا تھا ہم گرین کوالا بھی شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ کٹن روڈ ہو تو یہی ہو جاتا ہے چونکہ میں بڑی اچھی ہوں میں لے کے نہیں بیٹھا ہوں اپنے ساتھ تو میں اس کو دبا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں بس جب بھی ہمیں اس کے ساتھ اس کے اندر اس کو کرنا ہے تو اس پر فنگر رکھ لینا ہے تاکہ یہ اپنی جگہ پہ رہ پھیلے نہیں کیوں یہاں پہ یہاں پہ خاص طور پہ پیچھے سے فرمانا تھریٹ خراب نہیں ہے جو آ رہا ہے مید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی یہ بہت ایزی رہت ہی ہے باکہ پریکٹس کریں گے ایک بار دو بار خراب ہوگا تیسری دفاع روٹس ہی بن جائے گا پریکٹس کریں گے کوشش کرنا ہے ترڈ پر ترڈ نہیں چڑھاو وہ گندہ سے لگتا ہے یہ میرا ایک ترڈ ہوتی ہے میں اس کو اندر سے پہلے سیکٹ کر لوں ایک ترڈ ہوتی ہے میں اس کو وہیں پہ کٹ کر کے ٹھوٹ دیا تاکہ ہمارا جو پیس ہے یہ خراب نہ ہو وہ براہ آتھرہ ٹچا نہیں لگتا یہ میں اس کے بعد جسٹس کے اوپر ایک کپ ڈالوں گے یہی والا اور ایرنگ ہک اور جسٹ ایناف میں ایک طریقہ ایک پہ یہ سیمپل کر کے دکھا دوں گے دوسرا جسٹس سمجھانے کے لئے آپ کو جو بالی ہے اس میں ڈال کے دکھا دوں گے کیا آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں باقی ٹوٹل آپ نے مرد کیا آپ کیسے کرنا چاہتے ہیں اس کو آئیڈیا میں دے رہی ہوں آپ جاتے بھی مٹیریل ہے اور طریقہ آپ کو سمجھا ہوں آپ جیسے بھی بنائیں بٹ پلیز بنا لیجئے ہوں نہیں آپ 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 ایک تھرٹ لوس رہے گا میں اس کو سیٹ کرتے ہوں یہ الحمدللہ بن گی ہے یہ دیکھیں ایک تھرٹ پائل آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے میں اس کو یہیں سکھونے کی بہت رہا ہے یہ جہاں سے شروع کیا اس کو بہت میں پہلے پہلے گا یہ ہماری ریپنگ ڈبل شیٹ کی چوکیاں وہ ریپ ہو گئی ہیں اب انشاءاللہ جیجل ہم اس پہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو اس کے ایرنگ دونوں طریقے سے بتا لیتی ہوں آپ کی مرگی آپ اس سیٹ کے ساتھ کونچے بنانا چاہتے ہیں جو آپ کو بہتر لگی یہ دیکھنے کے لاؤ فر یہ ڈبل شیٹ کی بھالی تھی جمکی ویس ہمیں ریپ کرنی تھی میں نے کہی بھی ہے ویڈیو اس وقت سینڈ نہیں ہو رہی تو وہ میں نے گروپ میں چھوڑ دیا ویڈیو جیسے نیٹ سے یوگاو سینڈ ہو جائے یہ اگر نہیں بھی ہوتی اگر نہیں بھی ہوتی ہو جاتی تو ویلنگ گروپ نہیں ہوتی تو میں اس کو اگین آپ کو کل بتا دوں گے اس کا ضریقہ جبکہ میں اس والے سیٹ کے ساتھ یہ ٹو شیٹ کی نہیں چاہ رہی تھی جمکیاں میں ایک ہی شیٹ کی بنانا چاہ رہی تھی لیکن آپ نے کہا تھا دو شیٹ کی بھی بتائیں وہ تو میں نے بتانی بتانی تھی لیکن کیونکہ نیکشاں میں جمکی نہیں بنانی ہے تو میں نے بھی اس کے ساتھ آپ کو بتا دیا ہے اور جس کو نہیں سمجھ اگر تو وہ ویڈیو مل جاتی ہے ویلنگ گوٹ میں نے ایک کی پہلے کر لی تھی ایک کی پورے ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رہتی ہے اس کو اگر نہیں ملتی تو وہ انشاءاللہ میں پھر دوبارہ آپ کو بتا دوں گے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اس کے لیے جس مجھے یہ کرنا ہے ایک بڑا آئی ڈروپ ایک میں نے ایڈنگ بنا کے رکھ لیا تھا مجھے اس کے ساتھ سمپل بنانے تھے لیکن اگر آپ کو کچھ ڈیزائنی کرنی ہو تو اس کے اوپر آپ نے یہ کوئشن مارکی حق ہے وہ نہیں لگانی جس اتنی جھنکی رکھنی ہے یہاں ہاف آپ نے پولزا اور لوریل ڈال لینے ہاف ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں جھنکی ڈال لی ہے اس کے سینٹر میں ادھر بھی لوریلز دا جائیں گے ادھر بھی لوریلز دا جائیں گے یہاں سے ہو جائے گی پان اور یہاں بھی سی میچ اس کو ایسے نیچے سے رہنے دینا یہ جھنکی آپ کی ٹک ہے لوریلز کے ساتھ اس کے ساتھ وہ بھی ایسی لگے گی یہاں میرے پاس جو کے لوریلز دیتے نہیں ہیں بنے ہوئے کہ میں آپ کو پوری ایک بالی بنا کر دکھا دوں لیکن میں آپ کو طریقہ بتا دیا آپ اگر ایسے بنانا چاہیے ایسے بھی بنا لی جائے گا بس سیم چیز ہوگی بس اس میں اپنی ڈال لی گا اس کو میں نے جو چک کیا تھا بڑی والی آئی پین میں میں نے ایک ڈراؤپ شپ ڈالی تھی موٹی کی اوپر میں نے اس کے ایک کپ ڈالیا ہے اس کی میں نے کٹنگ کر کے اس کو فولڈ کر دیا تھا سیمپل اس کے اوپر میں نے کوئی چیز نہیں ڈالی کوئی موٹی کوئی آپ بھی مر بھی آپ دانا جائیں آپ بھی روح ڈالیں لیکن میں نے نہیں ڈالا ہے اس کے لئے میڈیم سائز کا یہ چاہیے ایک سرکل چاہیے میڈیم سائز کا اس میں ہم ڈالیں گے آئی تنک میں نے اس میں ڈالیں گے سکس سکس لوریل اس میں ڈالیں گے اس سلے رکھانے گا وہ میرا نیٹ بہت سلو گیا تو میں اگر کوشش کرتی ہوں کہ وہ آپ کو میرے اگر نہیں ملتی ویڈیو تو میں اس کو ڈال کر دوں گی میں کل اگین آپ کو اس کی ریپنگ کی ویڈیو بنا کے دوبارہ سینڈ کر دوں گی انشاءاللہ اور کل انشاءاللہ ہم بنائیں گے وہ ایک جو بڑا مالا تھی جو 3 شیٹ کی تھی جس میں چاندبالی اور بالز یوز ہوئے ہیں چاندبالی کی ریپنگ اور بالز کی ریپنگ آپ کو پتا ہے بس اس کو میں آپ کو جھوننے کا طریقہ بتا دوں گی کہہی رہا میں وہ سارا اس پر کام کروں گی اس کے بعد ہی اس کو دور سکتی ہوں آپ لوگ بھی پلیز بنا لیجئے گا یہ سیمپل میں نے اس پر ایک ڈراب ڈالا ہے اور نیچے چھے لوریوز ڈالے ہیں اس کے بھی ایسے ہی تھے اوپر میں نے ایک ڈال دیا میں ایسے بنا رہی ہوں آپ نے اگر اس میں اس کو بالی میں ڈالنا ہوں تو آپ اس کو ایسے ڈال لیجئے اور سائیڈوں پر لوریوز ڈال لیجئے آپ کے ایک بالی اس کے ساتھ سیٹ کے ساتھ بن جائے گی اگر نہیں ڈالنا ایسے سیمپل بنانا چاہ رہی ہیں تو سیمپل بنانا چاہ رہی ہیں طریقے میں میں نے آپ کو دونوں بتا دیا ہیں اور سیمپل اگر نہیں بنانا چاہ رہی ہیں سیمپل اس کو نپالیں اس کے اوپر بھی یہ ایرنگ ڈال لیجئے آپ کو ایرنگ تیار ہے اب آپ کی مرگی آپ اس کو کیسے کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے کیونکہ نہیں بنانی تھی اتنی ہے اس کے ساتھ بالی آپ کی مرگی آپ کو ایڈیا دے دیا ہے آپ جیسے آپ کو ایڈی لگیا بنانے جزا اللہ ہوگا ہے انشاءاللہ عزیز کل کی ویڈیو میں ملیں کل ملیں کل کی کلاس میں انشاءاللہ چلا نئی ویڈیو کے ساتھ جو ہم ایک نیا سیٹ کے ساتھ اور یہ آج کا سیٹ ہے جو ریڈی ہے اس کے ساتھ ہمارا جو اٹھکا ہے مان پتی ریڈی آرکھر یہ ہماری ایرنگ اور یہ ضرور ناش ہوگا تو میں ریپنگ جنہوں نے یہ کمپلک کر لیا یہ جو لیجئے کا مجھے یہ دکھا دیں اور جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی کر لیں پلیز اور اپنا نیکس جو مارا پروژیکٹ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ریپنگ شیپنگ کر لیں میں اس ویڈیو کے بعد ریپنگ سٹارٹ کروں گے انشاءاللہ کل کی کلاس میں ملتے ہیں اجازت چاہوں گے اس دعا کے ساتھ ہم سب کیلئے آسانیہ پیدا فرما دیں ہم سب کو آسانیہ پیدا کرنے والا بنا دیں اللہ کی ذات ہمارے لئے خیر کی راستے خور دیں ہمیں شر سے محفوظ فرمائیں اور ہمیں جو چگلے سے دور رہنے کے محفوظ رانے کی توفیق اللہ حافظ